کیا اللہ کے سوا غیروں کی پرستش ہو رہی ہے قبروں کی پوجہ ہو رہی ہے مزاروں کو اللہ کے سوا بدھ بنا کے پوجہ جا رہا ہے کوئی وہاں جھکا ہوا ہے کوئی سجدے کر رہا ہے کوئی چادریں چڑھا رہا ہے کوئی پھول پتییں ڈال رہا ہے کوئی پختہ مزاروں پر سر پٹک رہا ہے کوئی دھاگے باندھ رہا ہے کوئی جھنڈیاں باندھ رہا ہے کوئی ارس کر رہا ہے کوئی جھوم رہا ہے کوئی ناچ رہا ہے کوئی بیڑیاں پہنا ہوا ہے کوئی حلق کروا رہا ہے کوئی قبر کے تواف کر رہا ہوا ہوتا ہے کوئی مٹھائییں چڑھایا چڑھایا جا رہا ہے کوئی بکرے دیکھیں جا رہا ہے کوئی مرگت چڑھا رہا ہے کی نہیں چڑھا رہا ہے بولو دیکھوں کی ڈنگیں چڑھایا جا رہی ہیں کلمہ پڑھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ سب کرنے کے باوجود بھی یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں کیوں اس لیے کہ یہ اسلام کا راستہ نہیں ہے یہ محمد الرسول اللہ کا راستہ نہیں ہے یہ دین سے دوری کی طرف جا رہے ہیں یہ دین سے دوری کا راستہ ہے اور یہ دین سے دور ہونے کی وجہ جہالت ہے اگر یہ جانتے ہیں اپنے مالک کو پہچانتے ہیں تو یہ ایسی حرکت بولو یہ جانتے ہیں یہ مر چکے ہیں یہ نہ سن سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں نہ پھر سکتے ہیں لیکن افسوس تو ہمارے ایسے دیندار مولویوں پہ بھی ہوتا ہے جنہوں نے اپنی لال پیلی چتابوں کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بزرگان دین جو ہوتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ مرنے کے بعد عمر ہو جاتے ہیں مرنے کے بعد بھی قبر میں ٹکا ٹک دیکھ رہے ہیں کوئی انگوٹھا پکڑ رہا ہے کوئی قہ قہے لگا رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم تو مرنے کے بعد بھی میدانِ محشر میں تیری شفاعت کریں گے کسی کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ آ کر کے کسی کی اممہ کے پیٹ کو صحیح کر رہے ہیں کسی سور والے موں کے اوپر ہاتھ پھیر کر کے اس کے شہرے کو روشندان بنا رہے ہیں روشن کر رہے ہیں یہ جب واقعات بتائے جائیں گے کسی کے لئے اللہ کے نبی قبر سے ہاتھ نکال کر مصابع فرما رہے ہیں نبے نبے ہزار کلمہ پڑھنے والے آشقانِ رسول دیکھ رہے ہیں استغفراللہ جب اس طرح کے زٹلیات اور جب اس طرح کے خرافات اور جب اس طرح کی گبراہیات امتِ مسلمہ کے اندر بیان کی جائے گی تو بتاؤ یہ امت نبی کے لائے ہوئے دین سے قریب ہوگی یہ دور ہوگی سب سے بڑا بدنصیب وہ ہے جو آنکھ رکھ کے کوئے میں جائے اندھا بیشارہ گر گیا تو چلو معفو انہو ہے معذور ہے بیشارہ لیکن تم آنکھ رکھ کے کوئے میں گر رہے ہو اور خود نہیں ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے خود ہی نہیں جا رہے اللہمہ صاحب شیخ الحدیث صاحب پوری امتِ مسلمہ کو گھڑ گیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر ہم منع کر رہے ہیں مت جاؤ اس طرف کہہ رہے ہیں یہ جھوٹا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے یہ غیر مقلد ہے یہ بدمذہب ہے یہ ہندوستان کا غیر مقلد ہے اور پوری دنیا کا غیر مقلد ہو وہ حلال ہے ہندوستان کا حرام ہے کیا زبان استعمال کی جا رہی ہے ہمارے خلاف سب کے پاس جھوٹ کی ملاوٹ شرک کی ملاوٹ نبی کی تعلیم میں خرافات کی ملاوٹ اپنے گھر کی ملاوٹیں موجود ہیں لیکن ہم جس دین اسلام کی طرف آپ کو دعوت دیتے ہیں وہ رب کا قرآن ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اہل الحدیث کہلاتے ہیں جو اپنے آپ کو ڈنکے کی چوٹ پر کیا کہلاتے ہیں اہل الحدیث جن کا مذہب امام ابو حنیفہ جن کا مسلک امام احمد بن حنبل امام اہل السنہ امام شافعی امام دارالحجرہ امام مالک رحمہ اللہ اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے